حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ حالے کیمیہ سعادت میں یہ لکھتے ہیں کہ انسان کی مثال اس مہمان کیسی ہے کیا ہے انسان کی مثال اس مہمان کی ہے اگر بندہ کسی مہمان یعنی بندہ کیا ہے کسی میزبان کے پاس جاتا ہے اس کی پواب کیا کرتا ہے میزبان اس مہمان کی دعوت کرتا ہے اچھے اچھے کھانے پکاتا ہے اس کے لئے اچھا سا گھر سجا دیتا ہے تاکہ اس کا دماغ موتر رہے وہ بڑی جگہیں سجا دیتا ہے اس کے لئے کھا ترہ ترہ کے کھانے پیش کرتا ہے اب کیا ہے اب وہ جو مہمان آیا ہے وہ ظاہری طور پر جو کھانے ہیں وہ ان سے لپ اٹھائے کھائے لیں فائدہ اٹھا ہے یہ نہیں ہے مہمان یہ سوچے کہ یہ کھانا آخر میں کہے مجھے بان کر دے دیں گے لے جاؤں گا یہ جو اتنا سارا یہ گھر بر سجائی ہے سب کچھ لکھ کر میرے نام کر دے گا میں چلا جاؤں گا نہیں مہمان کیا ہے ظاہری طور پر آیا ہے وہ فائدہ اٹھائے وہ کھائے سب کچھ اس کے بعد چلے جانا ہے تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ انسان کی مثال بھی اسی طرح ہے ظاہری طور پر اس دنیا میں آیا ہے ظاہری طور پر اس دنیا میں آیا ہے تو کیا ہے جو فائدہ اللہ رب العالمین نے اس کو اٹھانے کا حکم دیا ہے وہ اٹھائے اس دنیا میں رہے فائدہ اٹھائے لیکن کیا ہے کوشش کیا کرے اپنے آخرت کی کوشش کرے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرے کامیاب بندہ کیا ہے وہ بندہ